بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بہترین انداز کے اندر گزار رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیر پی سی کا چپٹر نمبر تھرٹین اس کا جو موضوع ہے وہ ہے پریونٹیو ایکشن آف پولیس یا پولیس کی جو کروائیں ہوتی ہیں افاستی کروائیں ہوتی ہیں یا اختیاتی کروائیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ایک سو انچاس سے لے کر ایک سو تریپن تک ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پریٹ پال جیسٹس کارنلیس کو سبکرائب کریں دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا تو اس کو بھی آپ کارنلیس پرس کرنیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بتاہ تل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ پولیس مختلف علاقوں کے اندر کروائی کرتی ہے اور یہ کروائی کیوں کرتی ہے اس لیے کہ ان کو سی ار پی سی بنانے والوں نے پولیس کو ایم پاور کیا ہے کہ وہ اپنی جرسڈکشن کے اندر اپنے تھانے کی حدود کے اندر وہ جو جرائم قابل سماتوں یا کگنیزیبل اوفینسز ہوتی ہیں ان کے ارتکاب کی کوشش کو رکھیں تاکہ معاشرے کی اندر امن و امان رہے لوگ خوش خوشحال رہے اپنے کاروباری زندگی کو بطور احسن چلاتے رہے تو اس میں جو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایک سو انچاس ہے سی ار پی سی کی یہ کہتی ہے کہ ہر پولیس آفیسر جس کو کسی تھانے کے اندر تینات کیا گیا ہے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروہکار لاتے ہوئے to the best of his ability جتنی بھی اس کی وہ وہ تجربہ ہے جتنا بھی اس کا وہ اس کے پاس knowledge ہے اس سارے کے سارے کو بروہکار لاتے ہوئے وہ جرائم کی بیچکنی کرے گا اور وہ جرائم کو پھیلنے پھولنے سے ان کی ارتکاب کی کوشش سے ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے پوری صلاحیتوں کو بروہکار لاتے ہوئے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو پچاس سیکشن ایک سو پچاس یہ کہتی ہے کہ جب کسی پولیس اہلکار کو یا کسی تھندار کو کسی cognizable offense کے جرم کے ارتکاب کی سازش کا پتا چلتا ہے یا کسی منصوبے کا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی جرائم کی اندر کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جو cognizable ہے جو معاشرے کے اندر بگھاڑ پیدا کرنے والا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ اپنے اس افسر کو اتنا کرے گا کہ جس کا وہ برہراست ماتیت ہیں اور یا اس بندے کو اطلاع کرے گا کہ جو اس کی جو اس کام کو یا جرائم کی بیچکنی کے لیے یا preventive کے لیے جو تیین کیا گیا ہے یا جی تینات کیا گیا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے پولیس کو مختلف department کے اندر انہوں نے وہ تقسیم کیا ہوا ہے مثال کے طور پر ان کے اندر investigation والے الگ ہیں watch and ward والے الگ ہیں preventive والے الگ ہیں اور اسی طرح alleviate force والے ہیں مختلف ہیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ہر ایک جو department ہے وہ اپنے اپنے شعبے سے متعلق کام کرتا ہے تو جب اس پولیس سیلکار کو یا کسی پولیس سیلکار کو اطلاع ملتی ہے تو جو preventive والے ہوتی ہیں جو اس مقصد کے لیے تینات کیے گئے ہیں سبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اطلاع کرے گا کہ یہ کام ہو گیا ہے آپ اس کے اوپر combat کریں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکاون اب پولیس افسر کو جب اطلاع مصول ہوتی ہے کسی کامنیزیبل افینس کی اور وہ اس کا اختیار بھی رکھتا ہے تو وہ بندہ موقع پر جا کر ایسے لوگ جو اس کام کے اندر یا کسی سازش کے اندر ملوث پائے گئے ہوں ان کو وہ گرفتار کر سکتا ہے بغیر ورنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے بغیر میجسٹیٹ کے حکم سے ان کو گرفتار کر سکتا ہے اور اگر پولیس افسر جو ہے وہ میسیس کرے کہ یہ جو جرم جس کی ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہے یہ ناقابل اسمات ہے یا پریونٹیو کی زمرے کے اندر نہیں آتا تو وہ اس شخص اس کو چھوڑ بھی سکتا اور اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ قابل یہ ہے کہ پریونٹیو افینسز میں وہ تمام جرائم شامل ہیں جو جن کی پولیس سماعت کر سکتے ہیں جو کگنزے بلوتی ہیں اور جن کی کگنزے پولیس لے سکتے ہیں یا میجسٹیٹ لے سکتا ہے یا ان کی پروسیڈنگ میجسٹیٹ کانڈرٹ کر سکتا ہے وہ سارے پریونٹیو کی اس کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی کی سیکشن ایک سو باون سیکشن ایک سو باون یہ کہتی ہے کہ ایک پولیس افسر اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے جب اس کے نوٹس کے اندر یہ آئے کہ کوئی شخص یا کوئی اشخاص کا گروہ یا کچھ لوگ کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی پبلک پراپلٹی کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں کسی سرکاری بیلڈنگ کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں یا کسی نیشنل انسٹالیشن کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں یا گورمنٹ کی جو جائداد منکولہ ہے یا غیر منکولہ ہے اس کو کوئی نقصان پوچھانا جاتے ہیں تو وہ شخص ان کو اس کام سے روک سکتا ہے اگر کوئی مزید کروائی کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ اس بھی اس کے لئے کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایک سو تریپن سیکشن سیکشن ایک سو تریپن کے اندر یہ ہے کہ جب کسی تھندار کو کوئی اطلاع مصول ہوتی ہے جی کہ اس کی جو ریزیکشن کے اندر اس کے اختیارات جہاں تک اس کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ نابطل کے جو پیمانے ہیں ان کے اندر کوئی ہیر پھیر کیا جا رہا ہے یا کوئی رد و بدل کیا جا رہا ہے تو وہ شخص اس علاقے میں یا اس پرمیسس کے اندر داخل ہو کر ان اوزان کے جو پیمانے ہیں ان کو وہ دیکھ سکتا ہے ان کا ملازہ کر سکتا ہے ان کو جانچ پڑھتال کر سکتا ہے اگر وہ اس کو شک پڑھتا ہے جی کہ ان کے اندر کوئی گھڑ بڑھا ہے یا یہ فالس ہیں تو وہ ان کو قبضہ خود میں لے کر ان کے مزید وہ ان کو لبرٹری کے لیے بھیج سکتا ہے یا جیسے امارے دیکھ مختلف علاقوں کے اندر یہ جو کاروبار سے وہ بستہ لوگ ہوتی ہیں انہوں نے ایسے بارٹ رکھی ہوتی ہیں جن کا وزن جو سٹینڈرڈ بارٹس ہوتے ہیں ان سے کم ہوتا ہے یا جو میئرمنٹ کے ایسے پیمانے رکھی ہوتی ہیں جو سٹینڈرڈ پیمانوں سے کم ہوتی ہیں یا پیٹرول پمپ پہ جو ہوتے ہیں وہ اشاریہ لگا دیتے ہیں ایک اشاریہ کم کر دیتے ہیں اس طرح کے جو اس کی کروائیاں جو ہوتی ہیں وہ پولیس ہیلکار جو یا تھندار جو ہوتا ہے جو متعلقہ تھانے کا انچارج ہوتا ہے اس کی جوریزیکشن کے اندر آتا ہے تو پھر وہ ان کے خلاف کروائی کر سکتا ہے اور یہ سیکشن 153 کے سب کلاس 2 یہ کہتی ہے کہ اگر تھندار کو اس بات کا اس کا شک یقین میں بدل جائے کہ ان اوزان کے جو پیمانے ہیں یا وزن کرنے کے جو باٹ ہیں یا جو میئرمنٹ کے جو پیمانے ہیں ان کے اندر کو گھڑ بڑھا ہے وہ ان کو سیز کر کے ان کو سیز کرے گا پھر وہ اللہ کا مینجسٹریٹ جو جو اس کی قردزیں دے سکتا ہے ان کے پاس اس کو رپورٹ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں دوستو میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈلی آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اجازت ہے میری نئی ویڈیو کے آنے تک اسلام علیکم